بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نئے علاق کے ساتھ حضر خدمت ہوں حضرین آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا اور اجلاس میں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے بڑا خطاب کیا اور اس خطاب کے اوپر جو تحریک انصاف سنی اتحاد کاؤنسل مو ایم اور پی ٹی آئی کی جو عراقین تھے ان کا جو احتجاج تھا وہ بڑا بھاری رہا آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک زرداری صبر بھاری لیکن آج صورتحال بڑی مختلف تھی آج ایوان کے اندر شدید قسم کا احتجاج ہوا شور شرابہ تھا زرداری صاحب خطاب مکمل جو ہے وہ ایسا نہ کر سکے پریشانی بہت زیادہ تھی حکومتی عراقین کافی پریشان تھے اور ایوان کے اندر ہتھا پائی تک کی صورتحال پہنچی ایوان کی جو میں نے آنکھوں دیکھا احوال دیکھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ایسی بڑی شخصیات تھی جنہوں نے آج احتجاج میں شرکت نہیں کی بالخصوص اسکری قیدت آج شریک نہیں ہوئی وجوہات کیا تھی وہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آغاز میں جب بھی پاکستان کے اندر پارلیمانی سال کا آغاز ہوتا ہے تو صدر پاکستان جو ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں صدر پاکستان وہ نئے پارلیمانی سال کا آغاز کرتے ہیں اپنے خطاب سے وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں وہ روڈ میپ دیتے ہیں اور پھر صدر کے خطاب کے اوپر پارلیمان کے اندر ڈسکشن کی جاتی ہے اور پھر معاملات ہیں وہ آگے چلائے جاتے ہیں اور پارلیمان کے در جتنی بھی ایکٹیوٹیز بعد میں ہوتی ہیں پھر صدر پاکستان کے خطاب سے شروع ہوتی ہیں کیونکہ صدر پاکستان کو پارلیمان ہی منتخب کرتا ہے اور صدر کو بھی پارلیمان کا ہی حصہ تصور کیا جاتا ہے پاکستان کے جمہوری اور پارلیمانی سسٹم کے مطابق جو گزشتہ پارلیمانی سال تھا اس کا خطاب کیا تھا صدر مملکت جو تھے وہ جو آرے فلوی صاحب تھے انہوں نے کیا تھا اور اب نئے صدر منتخب ہوئے ہیں حاصف علی زرداری انہوں نے خطاب کیا لیکن اس کے خطاب سے پہلے تحریک انصاف نے اور سنی اتحاد کونسل آپ پی ٹی آئی ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ نہ تو الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں پی ٹی آئی کے جو راقین ازاد شامل ہوئے تھے ان کو ایکسیپٹ کیا گیا اور نہ ہی قومی سمیلی سیکریٹی ریٹین کو ایکسیپٹ کیا لہٰذا آپ ان کو پی ٹی آئی کے حمیت ایفتار راقین ہی کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے احتجاج کے اندر شدید اجلاس کے اندر شدید احتجاج کرنا ہے اور صدر زرداری تو خطاب نہیں کرنے دینا پہلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے تحریک انصاف اور مخترقہ جو اپوزیشن جمعاتے ہیں ان کا اور اس اپوزیشن انلائنس کے اندر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ صدر زرداری کا خطاب جو ہے وہ نہیں سننے دینا احتجاج کرنا ہے اور آج اجلاس کے اندر جو تحریک انصاف کے راقین اسمبلی تھے یا پھر سینیٹرز تھے وہ عمران خان کی تصاویر پی ٹی آئی کے بینرز باجے لے کے آئے فلسطین کے جھنڈے بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہاتھوں میں تھے اور پوسٹس بڑے تعداد میں پی ٹی آئی کے خواتین اور مرد راقین تھے انہوں نے اولے کی آئے اور اس سارے معاملے کو خود اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ عمر ایوب صاحب وہ لیڈ کر رہے تھے جو دستیاب راقین تھے جن میں شیرف زل مربت جمشید دستی اور باقی جو پی ٹی آئی کے راقین تھے انہوں نے شدید قسم کی نعرے بازی کی اور آصف علی زرداری کے خطاب کے اوپر جو ان کا احتجاج تھا وہ بڑا بھاری نظر آیا پی ٹی آئی کے راقین نے نعرے لگائے گو زرداری گو مستر ٹین پرسنٹ کون بچائے گا پاکستان عمران خان جاؤ 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 زرداری جاؤ اس طرح سے منڈیڈ چور اور بڑے جو نعرے ہیں وہ لگائے گئے اور آصف علی زرداری کے خطاب کے دران ان کو انٹرپٹ کیا گیا شدید قسم کے احتجاج کی وجہ سے مستر ملیق جون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو راقین تھے وہ بھی کافی پریشان تھے اور جیسے ہی پی ٹی آئی کے راقین کے احتجاج کی خبریں چلیں اس کے بعد جو پارلیمانی جو حکام ہوتے ہیں حکومت کے یا پارلیمنٹ کے یا اس کے جو ملازمین ہیں یا پھر سپیکر یا پھر چیئرمنٹ سینٹ وغیرہ تو یہ بھی کافی مطاعت ہو گیا انہوں نے سارجنٹ اٹ آمز جو ہے وہ بڑی تداد میں اندر بٹھائے ہوئے تھے اور ایک ایک حصار کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکومتی اراقین کی جو بینچز ہیں ان کی طرف لگایا گیا تھا برخصوص وزیراعظم کی طرف سے کو بھی کبر کیا گیا کہ کہیں نوبت خراب نہ ہو جائے پھر ہاتھا پائی کی صورتحال بھی پیدا ہوئی جمشہ دستی عمر عیوب صاحب کی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل اور دیگر اراقین تھے ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ خموشی سے جو ہے وہ خطاب سنیں لیکن پی ٹی آئی کے راگین جو ہے وہ اتجاج کر رہے تھے اور وہ کسی کی بھی بات نہیں سن رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں کا بعد میں جو انہوں نے پیس کونفیس کی اور جو انہوں نے باتیں بتائیں انہوں نے گفتگو کی اور یہ کہا کہ آسفلی زبداری جس وقت صدر منتخب ہوئے ہیں اس وقت ایوان نامکمل تھا الیکٹرول کالجی نامکمل تھا اس لئے یہ غیر آئینی صدر ہیں اور پھر پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ زبداری صاحب نے ابھی تک اپنی پارٹی کی صدارت ہے ان کے پاس اس سے استیفہ نہیں دیا اس کا استیفہ اور صدر جو ہیں وہ وہ وفاق کے نمیندے ہوتے ہیں تو علامت ہوتے ہیں تو اس لئے ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے وہ پارٹی ایفیلیشن جو ہیں وہ چھوڑنے کے پابند ہیں لیکن انہوں نے پارٹی ایفیلیشن نہیں چھوڑی اور جو پیپلز پارٹی کی جو سیاسی ایکٹیوٹیز ہیں اس کے اندر بھی بڑے نظر آ رہے ہیں لہٰذا وفاق اور آئین یہ تقاضہ کرتا ہے کہ جو وفاق کی علامت ہوتے ہیں صدر پاکستان وہ نیوٹرل رہے ہیں اور ان کا ایکٹیوٹی کوئی بات وہ سیاسی نہیں ہونے چاہیے تو ایک سیاسی صدرک کیونہ نے کہا یہ سپیچ تھی لہٰذا ہم نے احتجاج کیا اور احتجاج کرنا ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے پی ٹی آئی کا راکین نے یہ کہا کہ جس طریقے سے ملک میں لا قانونیت ہے ملک میں آئین اور قانون کی جو عملداری ہے وہ نہیں ہو رہی بالخصوص انہوں نے بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے جو دیگر عراقین ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو کی اور یہ کہا کہ جو کچھ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ بطور جماعت ہو رہا ہے ایسا کسی سیاتی جماعت کے ساتھ آج تک نہیں ہوا لہٰذا یہ جو بھی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے یہ غیر عینی غیر قانونی ہے اور ملک میں لا قانونیت اگری برمار ہے اس لئے ہم احتجاج کر رہے ہیں بڑی بھرپور سٹریندھ کے ساتھ تحریک انصاف کے عراقین نے جو ہے احتجاج کیا اور ایوان کے اندر لگ رہا تھا جیسے ایوان مچھلی ملی بنا ہوا ہے اکثریت کے باوجود حکومتی عراقین کافی زیادہ پریشان تھے بھکرائے ہوئے تھے گبرہات کا شکار تھے وزیراعظم شباج کی خود گبرہات کا شکار تھے اور جو صدر زرداری صاحب ہیں ان کے چہرے کے اوپر بھی یہ ساری پریشانی تھی وہ آیاں تھی بہت سے خطاب اگریزی کے اندر خطاب کیا سیولی زرداری صاحب نے اور اجلاس کی جو کاروائی ہے پھر غیر مہینہ مدد کیلئی جو ہے وہ منتبی کر دی گئی لیکن ایوان سے پہلے جو ایک انٹرسٹنگ بات جیسے سامنے آئی وہ یہ کہ پارلیمانی سال جب بھی شروع ہوتا ہے ظاہر ہے سپریم کمانڈر آف پاکستان ہے آف آج پاکستان کے صدر مملکہ جو بھی ہوتے ہیں تو جتنے بھی متعلقہ ادارے ہوتے ہیں جو پھر وفاق کی جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں یا پھر جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اس پارلیمنٹری میٹنگ کی پارلیمنٹری اجلاس میں یا پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیٹنگ کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں اور چیرمنٹ جوائنٹ چیف آرمی چیف جنرل سید آسیم ملیر اور جو دیگر سیڈز چیفز ہیں ان کے اس ربراہان کو اور جو دیگر لیڈرشپ ہوتی ہے ان کو بلائے جاتا ہے وہ جلاس میں خصوصی دعوت دی جاتی ہے وہ شریک ہوتے ہیں لیکن آج کی اتجلاس کے اندر اسکریق قیادت کی جانب سے کوئی شریکت نہیں ہوئی کوئی شریک نہیں ہوا بتایا گیا ہے کہ بعد میں ہم نے کچھ پی ٹی میں نے اس کے ساتھ مفتگو بھی کی تو ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ ہمارا پلان تھا جو بھی سامنے آتا ہم ان کے سامنے ہم نے اتجاج کرنا تھا وہ ہم نے اتجاج کا اپنا جو آئینی حق ہے وہ ہم نے استعمال کیا ہم نے زبداری صاحب کے سامنے وزیراعظم کے سامنے سپیکر ڈائز کا گھراو کر کے ہم نے اتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ جو چھوٹیس پچیس چھوٹیس کروڑ عوام ہے پی ٹی اگر آگی ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے حق کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ مار کر ان کو مسلط کیا گیا ہے اور یہ غیر آئینی غیر قانونی حکومت ہے یہ سٹرینجرز ان دا ہاؤس طرح بیٹھیں یعنی کہ اجنے بھی ہیں جو ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ فارم سنتالیس کے پیداوار ہیں ان کے پاس عوام کا منڈیٹ نہیں ہے اور جو بھی ان کی فیصلے ہیں یہ عوام اور پاکستان کے خلاف ہیں لہذا ہم نے اتجاج کرنا تھا مطلب کچھ خفیہ اطلاعات گئی پی ٹی آئی کے اتجاج کے حوالے سے کہ عمران خان کی تصاویر دکھانی تھی جو بھی وہاں پر آتے جو لوگ نہیں آئے اسی طرح سے جو ہے وہ پروٹیسٹ ریکارڈ کرنا تھا عمران خان کے حق میں نارے بازی کرنی تھی تو یہی وجہ ہے کہ پھر بتایا گیا کہ محول ایوان کا ٹینس ہوگا لہذا رات گئے ہی جو اسکری لیڈرشپ ہے انہوں نے آنے سے مازد کر لی یا پھر انہوں نے کہا کہ ہم اجلاس کے اندر شلیق نہیں ہوں گے اجلاس کے اندر وزٹر گیلری کے اندر نہیں بیٹھیں گے تو یہ بات جو ہے وہ سامنے آئے کہ اس کے لیے قیادت کیوں نہیں آئے آج کے اس ایوان کی کاربائی کو دیکھنے کے لیے جو کہ آتے ہوتے ہیں روٹین یہی ہے اس کے علاوہ چیز جسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فائزیسہ صاحب نے بھی آج اس جلاس میں انہوں نے وزٹر گیلری کا نام تھا انہوں نے بھی وٹنس کرنا تھا وہ بھی آج نہیں آئے اور بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ بات بتائی گئی یہ چیز سامنے آئی کہ وہ لاہور ریجسٹری کے اندر مسروفیت کی وجہ سے وہ آج نہیں آسکے اور یہی وجہ ہے کہ وہ بھی نہیں آئے اس کے علاوہ سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب وہ بھی آج اجلاس میں نہیں پہنچے وزیراعلا پنجاب مریم نواز گورنر پنجاب وہ یہ لوگ نہیں آئے گورنر سندھ کے بارے میں بھی یہی کہا گیا وہ بھی نہیں آئے تو ایک اوورال پینک قسم کے سیچویشن تو ہے حکومتی حلقوں کے اندر اور اس کی آج برملہ ہم نے اس کا اظہار بھی دیکھا پریشانی بھی دیکھی اور آج کا جو دن تھا اسے حقیقی معلوم اقراب کہیں تو تحریک انصاف ان کے جو عراقین ہیں انہوں نے احتیالیا وہ شو انہوں نے جیتا اور اکثریت کے باوجود بھی جو حکومتی عراقین ہیں وہ بے بس پریشان مخلاہت کا شکار نظر آئے اور یہی وجہ ہے کہ کہیں ہاتھا پائی بھی ہوئی اور سب سے بڑھ کر تحریک انصاف کے عراقین ہیں انہوں نے اس بات کو ظاہر کیا کمیٹمنٹ کو ظاہر کیا کہ وہ ان کو جس طریقے سے مینج کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں وہ مینج نہیں ہوئے وہ ایوان کے اندر موجود تھے بڑی تعداد کے اندر لوگ ہیں اور کمیٹمنٹ کے ساتھ پوری کاروائی کے اندر موجود رہے اور احتجاج کرتے رہے اور جو مہمان آئے ہوئے تھے جیسے ڈیپلومیٹس وغیرہ ہیں وہ بھی سارا پروسس دیکھ رہے تھے وہ بھی وٹنس کر رہے تھے ان کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ کہانی کیا ہے ہو کیا رہا ہے تو ایک اور ایک برا دن تھا حکومت کے لیے پریشان کن دن تھا حکومت کے لیے اور تحریک انصاف نے آج ایک بار پھر یہ کہہ سکتا ہوں انہوں نے اقلیت ہونے کے باوجود ہے وقصریت کو آج شکست دی ہے یہ تاج قبیلہ مجھے اجازت دیجئے ارام سب کھان میں ناصر ہو